السلام علیکم دوستو آج آپ جانیں گے دارالعلوم جامعہ نئیمیہ کے بارے میں 79 سال کا عرصہ پیت گیا جامعہ نئیمیہ کو مارز وجود میں آئے ہوئے 1960 میں بادشاہوں باغوں کالجوں انیورسٹریوں اور روشنیوں کے شہر لاہور میں مفتی محمد حسین نئیمی نے 11 عراقین کے ہمرا جامعہ نئیمیہ کا سنگے بنیاد رکھا دارالعلوم جامعہ نئیمیہ لاہور نہ صرف پاکستان اور جنوبی ایشیا بلکہ دنیا بھر کے مایانات اسلامی اداروں میں سے ایک ہے اسلامی یونیورسٹری جامعہ نئیمیہ لاہور کا وزر کرنے کے لیے دنیا بھر سے مختلف شعبہ جاہ سے تعلق رکھنے والے مسلم اور غیر مسلم افراد آتے ہیں پاکستان کے مذہبی اور سیاسی امور میں سرکاری اور نیجی طور پر جامعہ نئیمیہ کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے جیسا کہ داشتگردی کے خاتمہ کے لیے جامعہ نئیمیہ کی آواز نے قوم اور اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا جامعہ نئیمیہ کے ذمہ داران ملک کے اعلیٰ ترین سرکاری عوضوں پر فائز رہ چکے ہیں جامعہ نئیمیہ آل پاکستان تنظیم المدارس اہل سنت بورڈ سے منسلک ہے جو کہ تخصص فیل فکر شہدت العالمیہ حفظ اور تجوید کے ڈگری ایشو کرتا ہے اور یہ پاکستان میں علوم اسلامیہ کا ایک مرکزی بورڈ ہے انقریب جامعہ نئیمیہ کو ایک بورڈ کسی حیثیت حاصل ہونے والی ہے ڈاکٹر سرفراز نئیمی کی شہادت پر ملٹری فورسز آف پاکستان کی طرف سے انہیں حلال شجاعت اور گارڈ آف آنر سے نوازا گیا دارالعلوم جامعہ نئیمیہ پاکستان میں سیکورٹی اور سیویلین اداروں میں برابر مقبول ہے تاریخ صدرالعفازل مولانا نئیم الدین مراد آبادی کے نام اور ان کے مدرسہ کے نام سے منصوب جامعہ نئیمیہ لاہور کی مختصر تاریخ سمات فرمائیے فاؤنڈر آف جامعہ نئیمیہ مفتی محمد حسین نئیمی نائنٹین فورٹی ون میں جامعہ نئیمیہ مراد آباد سے فارق تحصیل ہو کر استاذ گرامی مولانا صدرالعفازل کے حکم پر لاہور تشریف لائے اولاً حضب الاحناف اور جامعہ تدریس کی نائنٹین فورٹی تھری میں مسجد چوکدالگیرہ کے ختیب منتخب ہوئے اور نائنٹین ففٹی تھری میں جامعہ مسجد چوکدالگیرہ جو کہ لاہور ریلوی سٹیشن سے داتا صاحب کے راستے میں تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے میں آپ نے باقاعدہ جامعہ نائیمیہ کی بنیاد رکھی پھر اس ادارے کو چند تاجرین الحاج یوسف علی سہروردی الحاجمی عبد الرشید خالد شیخ سردار محمد کے تعاون سے گھڑی شاہو عید کا منتقل کر دیا گیا محضر صاحب کی مسائی جمیلہ اور شب و روز محنت شاکہ اور بہترین حکمت عملی کے تحت جامعہ نائیمیہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک و ملت کی آنخ کا تارہ بن گیا ملک کے وزراء اور خطابہ نے اس کی شہرت میں چار چاند لگا دئیے اگر ملک میں اسلام کی خلاف کوئی بھی سازش ہوتی تو مفتی صاحب اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے بانیہ جامعہ نائیمیہ کا شمار نائنٹین ففٹی تھری کی تحریک ختم نبوت کے قائدین میں ہوتا ہے تقریباً پنتالیس سال جامعہ نائیمیہ کی مسلسل خدمت کرتے ہوئے بارہ مارچ انیس سو اٹھانوے میں مفتی صاحب اس دنیا سے چل بسے بعد ذہا تمام اختیارات ڈاکٹر سرفراز نائیمی کو سونپ دیئے گئے آپ نے مفتی صاحب کے مشن کو جاری رکھا ڈاکٹر سرفراز نائیمی مقدر کے سکندر تھے آپ کے دور میں تمام شواجات میں افرادی اور میاری ترقی ہوئی آپ تنظیم المدارس اہل سنت کے نازم اعلیٰ مقرر ہوئے آپ نے مدارس کی تعداد کو پندرہ سو سے پینٹ سو تک پہنچا دیا آپ آل پاکستان تنظیم المدارس اہل سنت کے نازم اعلیٰ منتخب ہوئے آپ نے مدارس کی تعداد کو پندرہ سو سے پینٹ سٹھ سو تک پہنچا دیا آپ نے قبائل اور پبلک اریاز کا دورہ کیا اور نہایت موزم فیس پر مدارس کو ریجسٹر کیا آپ گیارہ سال جامعہ نیمیہ کی مسلسل خدمت کرتے رہے نازم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے دہشتگردی کے خاتمہ کے لیے رنس کرنے پر آپ کو بارہ جون دوہزار نو کو ایک خودکش دہشتگردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا اور جائے شہدت جامعہ نیمیہ ہی ہے بعد ذہن آپ کے صاحب زادہ ڈاکٹر راگر حسین نیمی جامعہ نیمیہ کے نازم اعلیٰ منتخب ہوئے آپ کے دور میں جامعہ نیمیہ کے طلبہ کی تعداد میں خاطرخواہ اضافہ ہوا آپ نے جامعہ نیمیہ سے متصل ایک بلڈنگ خرید کر جامعہ کا ذہلی ادارہ بنام ڈاکٹر سرفراز نیمی ریسرچ انسٹیٹوٹ قائم کیا جو کہ تحال قائم ہے اور جامعہ نیمیہ سراجیہ ریل بنات میں غیر معمولی تعمیراتی کام کروائے اس وقت جامعہ نیمیہ کی گیاران شاخے ہیں